مارتی I am going to teach chapter 5 multiplication for class 3 سٹوڈنٹس آج کی کلاس میں آپ کو سمجھنا ہے کہ multiplication میں ہم کس کو multiplicand بولیں گے کس کو multiplier بولیں گے اور کس کو product بولیں گے تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم ایک example لیتے ہیں آپ دیکھ رہے گا یہاں 8 into 7 ہے is equal to 56 یعنی 8, 7 جب 56 ہوتا ہے اب اس میں کون سا multiplicand ہوگا کون سا multiplier ہوگا اور کون سا product کہلائے گا تو سٹوڈنٹس یہ 8 ہے یہ ہو گیا multiplicand یہ ہو گیا multiplier اور جو ہمارا results ہوتا ہے وہ ہوتا ہے product اب کیسے سمجھیں گے کہ 8 multiplicand ہوتا ہے اور 7 multiplier ہوتا ہے اور 56 product ہوتا ہے دیکھو the number to be multiplied is called the multiplicand تو multiplicand جو ہوتا ہے کر رہے گے the number to be multiplied is called the multiplicand second اب ہے multiplier the number by which we multiply is called the multiplier اور the results of multiplication of product یعنی جو results ہوتا ہے وہ ہو گیا آپ کو product اب آپ کو دیکھنا ہے ملٹیپلیکیشن میں factors کیا ہوتا ہے تو ان ملٹیپلیکیشن the number which are multiplied together we give the product are called factors of that product جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ ایک ساتھ دو نمبر multiplied ہو رہے ہیں 9 into 6 is called to 54 تو یہ جو 54 کا یہ دونوں factor ہو گیا کیونکہ اس دونوں کو ملٹیپلائے کر کے 54 یہاں آیا ہے product میں تو یہ اس کا factors ہو گیا تو 54 کا factors ہو گیا 9 and 6 تو اسی طرح آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ question دیا ہوا کہ write the factor of 24 یعنی 24 کا factor لکھنے کو کہہ رہا ہے تو آپ دیکھو کہ 2 سے start کرو گی 2 کے devil میں آتا ہے کہ نہیں 24 تو 2 12 جب 24 ہو جائے گا تو 2 اور 12 جو جائے گا وہ factor ہو جائے گا 24 کا اس طرح سے آپ اس کو بنا ہو گے اب یہاں پہ آپ کو exercise 5.1 آپ کو solve کرنے ہیں تو آپ کرنا پھر میں next time next question بتاؤں گی thank you موسیقی